بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اپنی نیووی لوگ میں آپ کو خوش شام دی چاہتے ہیں ناظرین اس وقت میں لاہور کے ایک بہت ہی فیمس مشہور جگہ پر کھاڑا ہوں جس کی ایک ایک طریقی اہمیت ہے اپنی جگہ پر یہ میں آپ کو بتا رہتا ہوں یہ کون سی جگہ ہے یہاں پر میں آپ کو انٹرسٹنگ چیزیں بھی بتاؤں گا کہ یہاں پر جوانا بہت ہی فیمس فیمس جوانا چیزیں یہاں پر موجود ہیں لیکن اس سے پہلے آپ آس پاس کی یہ لوکیشن دیکھ لیں پھر اس کے بعد میں یہاں پر آپ کو مشہور مشہور چیزیں اس وی لوگ کے اندر دکھاؤں گا اور یہاں کی سپیشلی یہاں کی میں خوبصورتی آپ کو دکھاؤں گا جی ہے ناظرین یہ ہے مین چبرچی لاہور بہت ہی طریقی جوانا ایک جگہ ہے بادشاہوں سے جوانا یہ جو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں ایک برلند سا جوانا یہ امارت آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ بیسیکل ہی جو بادشاہ ہوتے تھے سولوی صدی ہیں یہ ان سے ریلیٹڈ یہ بلڈنگ یہاں پر بنی ہوئی ہے بہت خوبصورت بلڈنگ ہے یہاں پر میں آپ کو پہلے میں اندر بھی لے کے جاتا ہوں آپ کو یہ اندر کے وہ دیکھ لیں مناظر آپ کے اس بلڈنگ کو اس کے منار اور اس کی خوبصورتی آپ دیکھ سکتے ہیں بیسیکل ہی یہ جو یہاں پر اس بلڈنگ کی جو کنڈیشن تھی یہاں پر جو میٹرو ٹین آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر اورنج ٹرین اس سے پہلے یہ امارہ جو نہ ٹوٹ پوٹ کا شکار تھی تو اس کے بعد جو نہ جب یہ میٹرو ٹرین یہاں سے گزری تو اس کو دوبارہ رینویٹ کیا گیا یہ رات کے مناظر یہاں سے جب ٹرین گزرتی ہے تو یہاں پر ایک الگ سی خوبصورتی ہو جاتی ہے یہاں پر ابھی میں آپ کو اس کے پارک کے اندر بھی لے کر جاؤں گا یہ بلڈنگ اندر آپ دیکھ رہے ہیں اس کی خوبصورتی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے بیسر جو چیز میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں جسے میں ویڈیو بنا رہا ہوں آپ پہلے اس کی خوبصورتی دیکھیں پھر اس کے اندر جا کے ہم دیکھیں گے کہ اندر اور کیا کیا چیزیں اس کے اندر موجود ہیں اس جگہ پر ایک تو میٹرو ٹرین یہاں سے گزر رہی ہے اور ایک اس کے ساتھ جو بلکل بہت ہی نزدیک یہاں پر اسے تھوڑا سا آگے جا کے داتا دروار بھی شروع ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں سے جو بڑی ایک مسجد ہے مدرسہ ہے مسجد القاتسیہ وہ بھی اس کے بلکل چبرچی کے بلکل نزدیک اور اس کے علاوہ بہت ہی زیادہ فیمس پلیسز ہے یہاں پر جو چبرچی میں یہاں پر موجود ہے راؤنڈ اباؤٹ اور بہت ہی فیمس مارکیٹ ہے بھی میں اس کے اندر جاؤں گا اور وہاں پر آپ کو دکھاتوں پہلے آپ ڈرون مناظر دیکھ لیں یہاں پر تاکہ آپ کو آس پاس کی جو آبادی ہے وہ بھی آپ کو نظر ہے اور یہاں کی مارکیٹ ہے انتہائی خوبصورت منظر کہ یہاں سے جب ٹرین گزرتی ہے تو وہ بہت ہی ایک زبردست جو آنا ایک محول بنا دیتی ہے یہاں سے آہ تو یہ جو اورنج ٹرین ہے اب بیسے گل یہاں سے ابھی ایک اور ٹرین آہ ٹرین بھی بن رہی ہے انڈر گراؤنڈ ٹرین آہ بلو اینڈ پرپل جو آنا آہ ٹرین انڈر گراؤنڈ یہاں سے اب میں آپ کو اس کی خوبصورتی دکھانا چار کرتا ہوں اس کے بعد ہم پارا کے اندر جائیں گے اور وہاں پر بھی آپ کو آہ میں دکھاؤں گا بہت ہی فیمس پیس یہ دیکھیں یہاں پر یہاں پر بیسکلی پی اے چے والوں نے یہاں کی خوبصورتی کو جو آنا دوبالہ کیا ہوا ہے یہاں پر وہ آہ بہت ہی خوبصورت ہے لیکن یہاں پر جو آنا ایک بڑا مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہاں پر گیٹ اس کا اندر ہا جو آنا ہر وقت بند ہوتا ہے جہاں پر انٹری لوگوں کی ہو نہیں پاتی اس پارا کے اندری چھوٹا سا پارا ہے تو یہ دیکھیں انتہائی خوبصورت مناظر یہاں پر پھول ہی پھول آہ لگے ہو ہیں پارا کے اندر تو یہ ڈرون مناظر میں آپ دیکھ لیں کہ آس پاس کی مارکٹ اوپا سے ٹرین گزر رہی ہے یہ دیکھیں انتہائی خوبصورت اورنج ٹرین یہ ٹرین کو بنے ہوئے تقریباً جو آنا چھے سے سات سال ہو گئے اس کو تقریباً اس ٹرین کو بنے ہوئے یہاں پر یہ جو سٹرکچر انہوں نے بنائے ہوئے فلائی آور کا اس کے اوپر پھول کے اوپر یہ ٹرین یہاں سے اورنج ٹرین گزر دی ہے انتہائی خوبصورت مناظر یہاں کے ہوتے ہیں یہ اس کے آس پاس کی مارکٹ ہے یہاں پر ہوسپیٹل پارک اور بھی بہت زیادہ فیمس پلیسیز ہے اس جگہ کے اوپر یعنی بزنس جو کہتے ہیں کمرشل ایریا تو وہ یہ کمرشل ایریا ٹوٹل یہ سارے یہاں پر ڈرون مناظر میں اس لیے اپنا رہا ہوں کیونکہ یہاں پر پارا کے اندر بندہ جا نہیں سکتا ہے ڈرون مناظر میں یہ فائدہ ہوتا کہ آپ ہر چیز ایک جوانا ایک ہی اس کے اندر آپ ویو میں آپ سب کچھ اوورال چیزیں دیکھ سکتے ہیں آپ کبھی آئیں اس ٹرین کے اندر سفر کریں یہاں سے ہی جوانا اس ٹرین کا روٹ جوانا یہ سارا یہاں سے گزرتا ہے رائیوینڈ روڈ سے یہ کیسے گزرتے ہوئے یہ سارا کچھ ملتان روڈ سے گزرتے ہوئے یہ روٹ بھی اسی ٹرین کا ایک حصہ ہے یہاں سے پھر آگے وہ انار کے لی اور جو متعلقہ جو اس کا روٹ ہے وہاں تک یہ ٹرین جاتی ہے یہ اندر خوبصورت جوانا مناظر اس کے میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ اندر آپ مناظر اندر بلڈنگ کے مناظر میں آپ کو آہ دکھا رہا ہوں یہاں پر بس پروبلم یہ ہے کہ یہاں پر ایکسس جلدی نہیں ملتی اس پارا کے اندر بندے کو جاتے ہوئے لیکن میں آپ کو یہاں پر یہ سب کچھ دکھا رہا رہا رات کے مناظر بھی آپ دیکھ لیں تو یہ دی ٹوٹل ہماری آج کی ویڈیو ہمیں دیجئے گا اجازت اب نیکس ویڈیو کے لیے اللہ حافظ